تو وہ انسان فائز نہیں وہ کامیاب نہیں وہ گھاٹے میں اور جس انسان کی کل بھی گناتے ہیں آج سے زیادہ گناہی وہ کہاں سے کامیاب ہو جائے ہیں وہ تو اور ٹوٹے میں وہ تو اور خسارے میں ہو جائے تھا میں رہا رہا ہے کہ حضرت نے جبریل علیہ السلام کو السلام نے فرمایا میں تجھ کو جو بچہ دینے والا ہوں اللہ کی طرف سے لِعَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَّا پہلے کیا کہا اِنَّا عَلَى رَسُولُ رَبِّك میں تیرے رب کا پیغمبر ہوں جب تیرے رب کا پیغمبر ہوں تو دوں گا بھی وہ اللہ کی طرف سے احجاب ہوں لِعَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَّا میں تجھ کو ایک گناہ دینے والا ہوں یہاں پر جواب دے دیا مرزا قادیانی بدبخت زعی زلیل اور نجاست کی اولاد اگر تُو اور تیری ذریعت کئی سن رہی ہے قادیانیوں گرزائیوں اور دنیا کے بدبخت و انسانو تم سنو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کو براہ راست بچہ دیا اور مرزا قادیانی حقیقت الوحی کی اندر لکھتا ہے ایسا بریز درید انسان ہے مرزا قادیانی جس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی تو ہی نہیں وہ بدبخت کہتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا نعوذ باللہ یوسف نجار کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور یوسف نجار کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے اِنَّمَا عَلَى رَسُولُ رَبِّكْ میں تیرے رب کا رسول اور پیغمبر ہوں کیوں؟ لِعَابَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا تاکِ میں تُجھ کو بچہ دوں اور میں تُجھ کو ایک اولاد دوں اور قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھنے والوں اور قادیانیوں کے ہوتنوں میں کھانا کھانے والوں اور قادیانیوں کے ہوتنوں میں رات بسر کرنے والوں اور قادیانیوں کے دا ہاتھ ملانے والوں اور قادیانیوں کے ساتھ چائے پینے والوں سنو 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 کار کھول کر سنو جیسے بدبخت یہ قادیانی ہے جیسے ذریل یہ قادیانی ہے جیسے ملہون یہ قادیانی ہے جیسے رزیل یہ قادیانی ہے جو اس قادیانی کے عقیدے کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اس کی بات کو سچا مانتے ہوئے اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے پھر بھی ہاتھ ملاتا ہے میں سے ایسے انسان کو مرزا قادیانی کے چیلے سے کمری سمجھتا ہوں آپ سمجھو یا نہ سمجھو یہ میرا حتوہ بھی ہے یہ میرا اعلان بھی ہے یہ میرا مسئلہ بھی ہے اور یہ میرا نہیں یہ آپ کے رب کا یا آپ کے رسول کا یا آپ کے قرآن کا آپ کے اللہ کا اس قرآن کا اعلان ہے یہ قرآن یہ کہا ہے لِعَابَ لَكِ غُنَا مِنْ زَكِيَّا اوہ مریم میں تجھے بچہ دینے والا ہوں اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے یہ قادیانی یہ لکھے یہ بدوقت یہ کہے یہ مرزائی یہ کہے کہ حضرت مریم کا لکا یوسف نجار کے ساتھ ہوا تھا اور یوسف نجار کا یہ بچہ حضرت مریم ہے اوہ مسلمانوں دل پر آکھ رکھو پھر دل کے مفتی سے پوچھو ایسے ظلیل کے ساتھ آپ مرانا چاہیے یا بائیکارٹ کرنا چاہیے بائیکارٹ کرنا چاہیے ایسے لگ رہے ہو جیسے ابھی آپ کو جیل میں بین رہی ارے ان کم بختوں کے ہوتل یہاں بھی ہیں یہاں پر ان کا ایک ہوتل ہے رہنے کے ہوتل ہے یہ فتمہ بھی ہے ہمارا یہ اعلان بھی ہمارا ان کے ہوتلوں پر رات گزارنا یہ گناہ ہے یہ ناجائز ہے ان کے بنائے ہوئے ہوتلوں پر کھالا کھالا ایسا کھالا جیسا کھنزیر کھالو یا مرزائیوں کے ہوتل پر بیڈیانی کھالو دونوں برابر ہیں دور میں کوئی فرق کری ہے جو بدبخت قرآن کا اتنا بڑا مخالف ہو اور قرآن کا اتنا بڑا محرک ہو ان کھالیانوں کے ساتھ تم ہمیں مشورہ دیتے ہو تم ہمیں اشارہ دیتے ہو ان کے ساتھ ہاتھ ملا ہم تو اس کھالیانی کی قبر پر پیشاب کرنے کو پیشاب کی توہیم سمجھتے ہیں یہ ہمارا جلال نہیں ہے یہ ہمارا جذبہ نہیں ہے اور یہ ہماری نفرت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا قرآن ہے یہ ہماری شریعت ہے جس کو بری لگنی ہو ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ تمہیں لگے اور ہزار مرتبہ ہم مرزا قادیانی کی قبر پر لانت بھیجتے ہیں جو مرزائی ہمارے قرآن کے خراف عقیدہ پیش کر کے اور ہمیں اس کی دعوت دیتے ہیں ہاں لگے ہاتھوں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں یہ عیسائی لوگ یہ عیسائی لوگ جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگ نرمی برکتے ہو یہ عیسائی لوگ آج کل آپ کے گھروں میں آپ کے بازاروں میں آپ کے ہٹروں میں اور ایسے کم بخت میں حکومت سے کہنا چاہوں گا میں انتظامیہ سے کہنا چاہوں گا ہسپتال غریب لوگوں کے لئے ہسپتال بیمار لوگوں کے لئے لیکن یہ عیسائی لوگ ہسپتالوں میں جا جا کر مریضوں کی بیماری کا اور مریضوں کی مشبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں پر نیٹ ٹیچر کو تقسیم کرتے ہیں وہاں پر پیسہ دیتے ہیں